لاہور میں عیدے قربہ پر جانوروں کے چارے کے لیے مختلف مقامات پر سٹالز اچ گئے ہیں بچوں اور بڑوں کی بڑی تعداد نے جانوروں کے چارے کی خریداری کے بعد سٹالز کا رکھر لیا ہے مہگائی نے چارے کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا قربانی کے جانوروں کی خریداری کے بعد ان کی خدمت کی بھی تیاری لاہور میں جانوروں کے چارے کے لیے مختلف مقامات پر سٹالز لگ گئے جہاں بکرے، چھترے، دمبے، بیل اور اونٹ کے لیے چارہ خریدا جا رہا ہے جانوروں کے لیے چارہ خریدنے میں بچوں کی خصوصی دلچسپی سٹالز پر جانوروں کے لیے چوکر، توڑی اور ونڈا خریدنے والوں کا رش قربانی کے جانوروں کے لیے لوسن، جنتر، جامن کے پتے بھی خریدے جا رہے ہیں جنتر اور لوسن 35 روپے کلو اور 1400 روپے فی من فروخت کیا جا رہا ہے گزشتہ برس چارہ کے نرخ 20 روپے فی کلو اور 800 روپے من تھا جانوروں کے لیے دانا 220 روپے فی کلو، توڑی 50 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے گزشتہ برس دانا 120 روپے کلو، جبکہ توڑی 40 روپے فی کلو فروخت کی جاتی رہی خریداروں نے بتایا کہ وہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ خریدنے آئے ہیں اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو چارہ کھلائیں گے دکانداروں کا کہنا تھا کہ چارے کی فروخت تو سارا سال چلتی رہتی ہے لیکن عید پر ان کی چاندی ہو جاتی ہے یہ سارا سال بھی چلتا رہتا ہے پر کام ہوتا ہے پر عید کے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ جانور قربانی کا دین ہے تو یہ سارا زیادہ اس کی ہو جاتی ہے سیل وغیرہ قربانی کے جانوروں کے لیے چارہ خریدنے کے لیے آنے والوں میں بچوں کا جوش و خروش بھی دیدنی ہے کیمرمن محمد عیوب کے ساتھ زین العابدین لاہور نیوز